السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین نبینا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم با احسان الیوم الدین اما بعد محترم ناظرین رمضان المبارک کے مقدس ایام ہم پر سایہ فگن ہیں اور آج اس کی پندرہ تاریخ اس مناسبت سے اگر دیکھا جائے تو آدھا رمضان ہم سے نکل گیا آدھا رمضان تک ہم نے کیا کیا کتنی اس کی رحمتیں لوٹنے کی کوشش کی اس کی برکتوں سے کتنا فائدہ اٹھایا اور جہنم سے آزادی کے لیے ہم نے اللہ سے کتنی دعا کی یہ سب ہم خود جانتے ہیں اگر ہم نے کیا ہے تو گویا کہ ہم نے رمضان کی قدر کی اور اگر ہم نے ان پندرہ ایام کو ایسے ہی گزار دیا تو ہم سے بڑا بدنصیب اور محروم کوئی شخص نہیں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور رمضان المبارک کے مہینے کو پانے کے بعد اس میں اپنی بخشس نہ کرا پائے تو اس سے زیادہ بدنصیب کوئی شخص نہیں ہے ایسے شخص کے لیے جبریل نے بددعا کی ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بددعا پر آمین کیا محترم ناظرین آج کے اس درس میں میں آپ حضرات کے سامنے وضو کو ٹوڑنے والی چند چیزیں بیان کروں گا وہ چیزیں جن سے ہمارا وضو ٹوڑ جاتا ہے ہمارا وضو باقی نہیں رہتا اور اگر نماز کی حالت میں بھی وہ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں تو نماز کو ٹوڑ کر کے ہمیں نیا وضو کر کے پھر سے نماز دہرانی پڑے گی تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا وضو بیکار ہو جاتا ہے ہمارا وضو خراب ہو جاتا ہے ہمارا وضو ٹوڑ جاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جن سے ہمارا وضو ٹوڑتا ہے ہوا کا خارج ہونا ہوا کے خارج ہونے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے حدیث دیکھتے ہیں حضرت ابو حریرہ راوی حدیث ہیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّى قَالَ رَجُلٌ مِّنْ حَبْرَ مَوْتِ مَا الْحَدَثِ عَبَا حُرَيْرَى قَالَ فُسَعٌ أَوْدُرَاتٌ رواح البخاری فی کتاب العضو ومسلم فی کتاب التحار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جس شخص کا وضوح ٹوڑ جائے اس شخص کی نماز نہیں ہوتی صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مَا الْحَدَثِ حدث سے کیا مراد ہے آپ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فُسَعُن أَوْدُرَاتٌ ہوا کا خارج ہونا چاہے آواز کے ساتھ ہو چاہے گہر آواز کے ساتھ ہو دونوں صورت میں آدمی کا یا باوضو آدمی کا وضوح ٹوڑ جاتا ہے تو پہلی چیز جن سے وضوح ٹوڑتا ہے ہوا کا خارج ہونا یہ نواقضِ وضوح میں سے ہے نمبر دو گہری نید سو جانے سے بھی وضوح ٹوڑ جاتا ہے اے بات یہاں یاد رکھی جائے کہ گہری نید ہوگی تب وضوح ٹوٹے گا اگر ہلکی نید ہے تو ہلکی نید سے وضوح نہیں ٹوڑتا ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صلاتِ عشاء کا انتظار کیا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کچھ دیر ہو جاتی تو بیٹھے بیٹھے سوتے رہتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تو بغیر وضوح کے وہ نماز پڑھ لے جہاں تک مسئلہ اس بات کا ہے کہ اگر آدمی کو گہری نید آ جائے تو گہری نید کے آنے سے دوبارہ وضوح کرنا پڑے گا کیونکہ گہری نید یہ نواقذ عضو میں سے ہے کیونکہ گہری نید کی وجہ سے آدمی کو بتا نہیں ہوتا کہ اس کی شرمگاہ سے کیا چیز خارج ہوا کیا چیز خارج نہیں آئیے حدیث دیکھتے ہیں رواہ ابو داود اس حدیث کو امام ابو داود نے اپنی کتاب سنن ابی داود کے اندر روایت کیا حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرین کا بندھن دونوں آنکھیں ہیں جب سرین کا بندھن دونوں آنکھیں ہیں تو جب آنکھیں سو جائیں تو وضوح کرنا کیونکہ آنکھوں کے سونے کی وجہ سے سرین کا بندھن کھل جاتا ہے اور آدمی کو پتا نہیں چلتا کہ ہوا خارج ہوئی کے نہیں تو گہری نید سے آدمی کا وضوح پڑی جاتا ہے نمبر تین آدمی اپنے شرمگاہ کو جھولے تو وضوح ٹوڑی آتا ہے اپنے قبل اور دبر دونوں میں سے کوئی ایک چیز کو بھی چھولے گا تو وضوح ٹوڑ جائے گا یہاں یہ بھی یہ بات واضح ہے کہ اگر شرمگاہ کو آدمی بغیر کپڑے کے چھوٹا ہے تب وضوح ٹوٹے گا اگر کپڑے کے اوپر سے چھوٹا ہے تو وضوح نہیں ٹوٹے گا آئیے حدیث دیکھتے ہیں حضرت بسرہ بنت صفوان کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَمْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَبْضَحْ مَمْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُسَلِّ حَتَّى يَتَوَبْضَحْ یہ حدیث امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطہ امام مالک کے اندر دکھے گیا ہے بسرہ بنت صفوان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا ذکر چھولے اسے چاہیے کہ وہ نماز نہ پڑے یہاں تک کہ وضو کرتے یعنی وضو کے بعد ہی نماز پڑے کیونکہ اس کا اپنا ذکر چھونا یہ نواقع وضو ملسے میں نے پہلی بات ذکر کی اگر ذکر کو کپڑے کے اوپر سے چھوتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا اگر بغیر کپڑے کے حائل کیے ہوئے چھو لیتا ہے یعنی اس کے ہاتھ اور اس کے ذکر اس کے ہاتھ اور اس کے شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا نہیں ہوتا تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا ایک دو سریعہ جیسے اپنے سامنے رکھتے ہیں عنی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مسا ذکرہو فلیتوضہ وَأَيُّ مَمْ رَأْتٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْيتَوضَّ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا ذکر یا اپنی شرمگاہ کو چھو لے اس کے اوپر وضو ہے یہاں بھی وہی چیز لاغو ہوگی کہ بگیر کپڑے کے حائل کیے ہوئے اگر اپنی شرمگاہ کو چھو لیتا ہے اپنے ذکر کو چھو لیتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا اور جو بھی عورت اپنے شرمگاہ کو چھو لے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو معلوم ہوا کہ شرمگاہ کا چھونا بغیر کپڑے کے اوپر سے تو اس کا وضوح ٹوڑ جائے گا اور اگر کپڑے کے اوپر سے چھوٹا ہے تو وضوح نہیں ٹوڑے نمبر چار چوتھی چیز جن سے وضوح ٹوڑ جاتا ہے مذی کا خارج ہونا اب مذی کسے کہتے ہیں انسان کے جسم سے تین طرح کا پانی نگلتا ہے مذی منی وذی مذی منی کے اوپر گسلے ہیں وذی اور وذی مذی اور وذی ان دونوں سے وضوح کرنا پڑے تو مذی کہتے ہیں کہ آدمی اپنی بیوی سے ملائبت کرے ہسی ہسی مذاق کرے اور اس کی شرمگاہ سے پانی چلائے مذی کہتے ہیں اس پانی کو کہ جب آدمی اپنے بیوی سے ملائبت کرتا ہے تو اس کی شرمگاہ کے سیرے پر سفے پانی آجاتا ہے جسے مذی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مذی والے آدمی تھے یعنی بہت زیادہ مذی ان کو آیا کرتی تھے بڑے پریشان رہتے تھے اللہ کے نبی سے سوال بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ ان کے نکامی تھی شرمیں آتی تھی تو انہوں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کا حل پوشید ایہ حدیث دیکھتے ہیں ان علیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کنت رجلا مدعا و کنت اسکاحی ان اصلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمکان ابنتہ فامرت المقداد بن اسود فسآلہ فقال یاغسلو درکرہو و ایتوطا یہ دیس مسلم شریف کی ہے اور بخاری کے اندر بھی قسمانا کی حدیث موجود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ مذی والا آدمی تھا اور میں شرم بھی کرتا تھا یا مجھے شرم بھی آتی تھی کہ اس تعلق سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں تو میں نے اس سوال کے لیے حضرت مقداد بن اسود کو متعین کیا کہ آپ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کریں اللہ کے نبی سے مقداد بن اسود نے سوال کیا اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تو اللہ کے نبی کا جواب آیا کہ جب آدمی کو مذی آ جائے تو اپنے ذکر کو دھل لے اپنے شرمدہ کو دھل لے اور پھر وضو کر لے اس کے لئے یہ کافی ہے تو مزی سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے سے پانچویں چیز جو وضو کو ٹوڑنے والی ہے یعنی جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اگر اونٹ کا گوشت کھا لیتا ہے تو اونٹ کے گوشت کے کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے حضرت جعویر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو راویی حدیث ہیں وہ کہتے ہیں اَنَّ رَجُلًا سَغَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَأَتَوَدَّو مِنْ لُخُرُومِ الْغَنَمْ قَالَ اِن شِئْ فَتَوَضَّ وَإِن شِئْ فَلَا تَوَضَّ قَالَ اَتَوَضَّو مِنْ لُخُرُومِ الْعِبِلْ قَالَ نَعَمْ فَتَوَضَّ مِنْ لُخُرُومِ الْعِبِلْ یہ حدیث مسلم شریف یہ جابر ابن سمرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی کیا جب ہم بکری کا گوشت کھائیں تو وضو کریں اللہ کے نبی نے کہا اگر چاہو تو وضو کر لو اگر چاہو تو نہ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فر سوال دو رہا ہے اے اللہ کے نبی اگر ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو کیا وضو کریں اللہ کے نبی نے کہا ہاں اونٹ کے گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ہے تو معلوم گوہ اونٹ کا گوشت بھی نواقز وضو میں سے ہے اونٹ کے گوشت کے کھانے سے بھی باوضو آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے چھتی چیز جن سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے آدمی کا پیشاب اور پاخانہ کرنا پیشاب اور پاخانہ کرنے سے آدمی کا وزو پڑ جاتا ہے باوزو آدمی بے وزو ہو جاتا ہے آئیے حدیث دیکھتے ہیں سیف دعوت کے اندر علم آلوانی رحمت اللہ علیہ نے صدیز کو صحیح کر آگیا مقداد مہاجر بن قلفد کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور میں نے سلام کیا اس حال میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشاپ کر رہے تھے اللہ کے نبی نے سلام کا جواب نہیں دیا سلام کا جواب نہیں دیا یہاں تک کہ وزو کر لیا پھر اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور مجھ سے معذرت کر لی اور کہا میں یہ بات ناپسند کرتا ہوں کہ جب میں طہارت کی حالت میں نہ رہوں تو میں اللہ رب العالمین کا ذکر کروں یعنی مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ میں بغیر طہارت کی حالت میں اللہ رب العالمین کا ذکر کروں تو معلوم ہوا کہ اگر آدمی پشاب اور پاخانہ سے فارغ ہوا ہے تو اس کا وزو پوٹ جاتا ہے یعنی پشاب اور پاخانے سے وزو پوٹ جاتا ہے پشاب اور پاخانے کے بعد وزو کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشاب کر رہے تھے صحابی رسول نے سلام کیا لیکن اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا جب تب کہ وزو نہیں کر لیا وزو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب دیا اور کہا محترم ناظرین یہ وہ باتیں ہیں یا یہ وہ چیزیں ہیں جن سے وزو ٹوٹ جاتا ہے ان باتوں کا خیال رکھیں اور ان باتوں میں سے کوئی ایک بات اگر ہو جائے تو آدمی اپنے وزو کو دہرا لے کیونکہ اس کا وزو ٹوٹ گیا ہے اور ہر نمازی کو ہر باوزو شخص کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ کونسی ایسی چیز اس سے سرزد ہو جائے جس سے اس کا وزو ٹوٹ جاتا ہے اس کو دھیان رکھنا چاہیے تاکہ تاکہ وہ وزو ٹوٹنے پر دوبارہ وزو کر لے اور پھر دوبارہ وزو کر کے نماز کر لے محترم ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کا خیال کرتے ہوئے ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیں انشاءاللہ ہماری عبادتیں کارگر اور مفیس موسیقی موسیقی